اسلام علیکم ویلکم بھی شو بہائنڈ ڈا وکٹ و مہین خان ورڈ کپ 2019 سپیشل میں ہوں آپ کا حوث فیصل علیاز آج ورڈ کپ میں ویسٹنیز اور افغانستان کا مائچ کھیل گیا جو 33 رنز سے ویسٹنیز زیتا 311 رنز بنائے اور 312 تاکب میں 33 رنز شورٹ رہے افغانستان کی ٹیم اور ویسٹنیز کی طرف سے شے ہاپ کی من اف دی مائچ پرفارمنس 77 رنز سکور کیے اور باقی انسٹرز پوراں اور ہٹمائے نے بھی اچھے رنز کیے سو آج کے میچ پہ ہم بات کریں گے اور کل پاکستان کا میچ ہے بنگلہ دیش سے اور اگر ہم 11 پوائنٹ کرتے ہیں اچھا رن ریٹ ہمیں بہت ہی اچھا رن ریٹ چاہیے اور ایک میریکلس ون چاہیے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ ہو سکی کی نہیں ہو سکی اس پر بھی دسکشن کریں گے پاکستان کا سفر کیسار ہے ورلڈ کپ میں اس پہ بات کریں گے ہمارے پاکستان کے سابق کپتان ٹیسٹ کرککٹر مہین خان صاحب مہین بھائے شکریہ شوپے ہونے کے لیے اور ان کے ساتھ ہیں ویری سینئے سپورٹس انلیسٹ سوئی بھائی شکریہ آپ کا بھی شوپے ہونے کے لیے اور ایک سو بیل سارٹ آف ڈوڈایس مائچ فرسٹ اور مہین بھائی آپ سے جانیں گے کہ اوبیسلی دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بارم دی ٹیبل تھی افغانستان کا سفر بغیر کسی جیت کے ختم ہوا لیکن بہت سارے مائچز میں بہت کلوز آئے پاکستان کا مائچ انڈیا کا مائچ so they'll remember this performance how do you see کہ کیسا ان کا سفر رہا تھوڑی سی ڈسپوائنمنٹ ہے کہ کوئی مائچ نہ جیت سکے تھوڑی تو نہیں کافی ڈسپوائنمنٹ ہے بکرز جس طرح کی وہ ٹیم ہے فیصل ایک دو مائچز جیتے ہی تو ایک چھوڑا سا چام بھی رہتا ہے جو اپسٹ کرنے کی strength ہے وہ بھی نظر آتی جو ہمیشہ رہی ہے ان کی پریبیئیس لی سی بات اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بیلائٹل سیز ہے کہیں نہ کوئی نہ کوئی ایسے ایک دم اپسٹ ویٹری ہو جاتی ہے جس سے ایک دم ایک جوش اور جذبہ جو ہے وہ اینجی نظر آنے لگتے ہیں اور اپنے لگتے ہیں آپ سی بھی جیتے ہیں کہ وہ ایک ایک لیکن رہی ہے بس ایک لیکن ایک 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 اور مختلف بھی ایک دیچی بالکل رہایا ہے کہ شہزاد پہلے تھے ٹیم میں جب آتیب کے ساتھ پہہ گیا ہے اور ایک آر بیٹریوں سے باہر ہے اس کے دیچیپلین کے ساتھ پہہ گیا ہے ایسا کی بھی فرق پڑا ہے کہ اس کمبنیشن کو چینج کیا ہے جس بعد ایک ہم نے دیکھا کہ اکرام نے بھی ایک باتنگ کی نظر آیا ہے چند matches کے بعد ان کی نظر آئی ہے وہ ability which is a good sign for of course this team Afghanistan جنہوں نے شہزاد جیسے senior player کو drop کیا اور جو بھی وجوہات تھی یہی بتائے گیا کہ ان کی فٹنس کی پروبلم تھی جس کی وجہ سے ان کو باہر کی گیا but overall I think satisfactory performance کہوں گا میں but جو ہوتی ہے performance جو نظر آتے ہیں especially اس پینر سے جو توقع تھی وہ اس لیویل کی نہیں تھی بلکل سے جو ایکسپیکٹیشن میری تھی ان اس پینر سے کچھ فکش نظر آتے ہیں میں ایک دو مچز میں نظر ہے but consistency ہی نہیں تھی especially راشید راشید کو بہت ہی ہائیلی ریٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے بھی کوئی ایسی match winning یا کوئی ایسی 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 سال کھیل رہے ہیں کوچ کل کو ان کے ٹیم کا کوچ ہو نہ ہو کیا پتہ وہ اگلے سال کسی ٹیم کا کوچ نہ ہو everyone wants to have a winning moment و اگر winning moment ہوتا ہے چاہے دو تین match جیتے ہیں جیسے موہی نے بلکو صحیح کہ we expected them to win 2 3 سری لانکا والا match جیو بہت پلوس تا جیتا ہوا match جیتا ہوا تو ظاہر بات کوچ کو سب سے ادا یہ ہوتا ہے کہ باہر باعت جائے گی آپ نے ان کو finishing touch نہیں دیا سکے آپ نے ان کو finishes نہیں بنایا سب سے ہائے سکور کیا جاتے 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 ہیں اور بہت اچھی فائٹ دیا بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی miracle ہونا جائے بہلا لیک جین کی اوپر تیس رن تبہ رونے سے رہے اب تو ہم سب کے لفظوں میں miracle تو بار بار آئے گا بلکل بلکل the miracle is there tomorrow let's have a look at it so overall جیسے موہین نے بھی کہا کہ I was very surprised that means اس کو پوٹا پوٹا میں نے دیکھا تھا but he didn't turn out to be very threatening اور بلکے میں تو impressed ہوں مجیب سے اور نبی سے I think they've rolled far better as a spinner راشت for some reason پاکستان کی محق ہے بہت energize he was bowling beautifully میرے خیال میں he needs an inspiration also اور وہ باقی ساری friendly countries ہیں اس کی پاکستان کے خلاف صرف ایک صرف ایک اپنینڈ کی طرح بلکل صحیح بات ہے مہین بھائی لیکن western ڈیس کا جائزہ لیں western ڈیس کے طرف سے پورا اٹھ مائر نے کچھ کلمسز دکھائے لیکن ان کے جو سینئر پلیئرز ہیں especially جو فیلڈرز ان کو چھپانے پڑھ رہے فیلڈنگ میں I think that is something that has costed them the world cup اور جس طرح انہوں نے start کیا تھا پاکستان کو 105 run پر out کیا پندرہ اور میں چیز ڈاؤن کر لیا پاکستان آج تک اس کو you know اس کے لئے وہ ہے کہ net run rate ہمارے اتنا بورا ہوگے لیکن australia کا match دیکھا ہم نے اس پر بھی پھسایا لیکن eventually they couldn't do well اور ہم نے اس پر بارہ بات کیا آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ٹیم ہے جو ٹورنمنٹ میں آکے تھکس ہی جاتی ہے لیکن ڈسپوائنٹنگ رہا west indies کا بھی Of course جس ٹیم کا senior most players گیل ہو جس ایکسپیکٹیشن بہت ہی پوری دنیا کی تھی you know اور نیشلی پاکی جتنے بھی پلیر تھے زیادہ تک یوں سٹ کھیل رہے تھے ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ان کی بھی ہوں گے جب گیل نے perform نہیں کیا throughout the tournament اس کی وجہ سے بھی جو مرال تھا وہ داؤن پرسنٹ ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی ہم نے ایسی اگریسی بھی نہیں دیکھی نہ ان کی ٹیکٹکس کے اندر کوئی اگریسیونس نہ ان کی بیٹنگ بولنگ کے اندر بڑا ہی کول کام کسیم کا انسان ہے جو بلکل ہی ڈسپیر ہو جاتے ایسا لگتا ہے so میرا خیال ہے ایک تو فیوچر میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہی ریسنٹل ہی ان کو کپتان میرا خیال ہے جی جی ڈسپیر ہو جاتا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا اس ورلڈ کپ کے بعد مجھے پرسنلی اتنا پوٹینشل کپٹن نہیں لگا وہ اپنا پوٹینشل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے ٹھوڑی سی ٹیم بھی ڈاؤن ہوئی ہے کیونکہ ایکچولی جو جو انرجی کہنا چاہیے کہ انپوٹ کرتا ہے مجھے ٹیم میں وہ کپٹن ہی ہوتا وہ چیز نظر نہیں آئی اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی بہت زیادہ فیلڈنگ کی تھک جاتے ہیں فٹنیس ایسی نہیں ہے آج بھی ہم نے دیکھا کتنے کیچے چکے ہیں وہ بڑی لینگویج وہ سیریوسنیس وہ اگرنیس وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آئی ایک آدھ مجھ میں ضرور نظر آئی ہے پاکستان سے پہلا مجھ وہ شروعہ کے مجھے اور شروعہ کے مجھے اور بھی ان کی بھی کمیشہ نہیں کر سکے جو کافی ساری چیزیں وہ لکھ کرتی فیلڈیزن اچھے نہیں ایک یہ بات بھی فیلڈیزن اچھے نہیں پھر فٹنیس کی پر فٹنیس کی پرولم چل رہی ہے اور اس کیم جیلن نہیں ہو سکے میرا خیال ہے یہ ہوتا کہ جب بھی کسی ایوینڈ کے اندر ویس انڈیز نے پرفرم کیا آپ دیکھے کہ ان کی جو body language تھی اور team spirit تھی وہ ہمیشہ ہائی رہی ہے T20 بھی دوتا فانو نے جیتے ہیں اس میں ہمیشہ دیکھا انجوائے کرتے میں بہت زیادہ نظر آئیں تو اس دنبہ وہ فیکٹر بھی نہیں تھا میبی کہ وہ وہ ایک ریزن کے مچ is crunch مچ نہیں جیت سکے وہ so that is why I think they didn't enjoy at all throughout the tournament بالکل سے سوی بھائی آپ کو لگتا ہے ان دونوں ٹیموں کے ساتھ اور باقی ٹیموں کے ساتھ بھی کچھ ایسا دیکھا جائے کہ conditions انہوں نے بھی role play کیا ہے کیونکہ initially conditions different تھیں آپ کے باس تھوڑی سی seaming pitches تھیں overcast conditions تھیں اس کے بعد dry pitches ہونا شروعی اگر افغانستان جیسی ٹیم جو یہ سوچ کیا ہی ہو ٹورنمنٹ میں کہ میں 250 کروں گا اور اپنے spin سے روکوں گا تو it didn't work out in this tournament that's a good point you've made کیونکہ initially جیسے wet season تھا زرہ سی سردی بھی تھی اور overcast تھا تو fastballers were getting help ابھی یہ ہوا ہے کہ obviously dry pitches ہیں ابھی بھی breakthrough جو ہیں آپ کو وہ fastballers ہی لے کے دے رہے ہیں میں خال میں یہ top 5 ہیں وہ سارے fastballers ہیں سارے wickets from Stark to Markwood تو اس لحاظ سے تو yes you've got a point the only thing that I will say is کہ یہ all conditions کے players نہیں ہیں because they don't play in all conditions yes especially جو West Indies team میں تھی وہ county cricket 8-9s میں county cricket کھیلتے تھے 75 میں they were used to the conditions 79 میں 83 میں ہر جگہ لے گئے لیکن 83 کے بعد انہوں نے میں خال میں کسی final میں بھی نہیں پہنچے کیونکہ اس کے بعد جو زوال شروع ہوا for various reasons اس میں ان کا morale بلکل گر گیا and there has been nobody to lift them up Lara آیا تھا وہ selfish batsman تھا basically he was more self-centered about his records کپتان بناو تو اچھا کھیلتا تھا نہیں بناو تو نہیں کھیلتا تھا تو اس طرح کی بس جھگڑے رہیں میں and اسی وجہ سے انہوں نے ڈیوزلینڈ کیا گیا 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 it was a kind of a one-sided win لیکن 92 کے world cup کے بعد پہلی بار وہ world cup کے semi-final میں پہنچے ہیں which is a big achievement and good for the tournament as well لیکن پاکستان کے لئے مشکلات پیدا کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر semi-finals مقابلہ انڈیا سے ہوتا ہے تو now انگلینڈ is such a tough side ہم نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ اور انڈیا کے میں ایسا لگا تھا کہ شاید انڈیا نے جو ہے وہ match اتنا fight نہیں کیا اس میں so do you think اب وقت آئے گا جہاں ایک کڑا fight ہوگی اور انگلینڈ has the pressure تو ہوگا اگر ان دونوں کا match ہو جاتا ہے انڈیا کے اوپر کیونکہ انڈیا کے ایک match آر چکے اور دوسری طرف advantage یہ ہوگا انگلینڈ کو انہوں نے ان کے spinners کی ٹھک ٹھک پٹائی لگائی اور کہیں بھی ان کو ball گھرنے نہیں دیا لائک right places کے اوپر انڈیا کلدی بیاد اوپر پیچ پہ جا کے ball کیا ڈیٹ آؤٹ کیا دونوں اپنے بہت آنسٹینڈنگ فورم دونوں میکچ اگر پریوییسلی اب دیکھیں جس دونوں لگتا سنچیز کیا اور دو 50s جہاں پہ جلیسلی روئی نہیں اور وہ جو strike ریٹ اور جو ایوریج لے کے چلے ابھی تک پورے ٹورنمنٹ میں اپنی پارٹنرشپ دیکھ لی ہی نہیں ایک ایڈوانٹیج تو ہے ان کو اگر انڈیا کے خلاف کرتے اور انڈیا میرا خیال ہے نئے ball سے فاس ballر اتنی اچھی ball کیونکہ agressiv لگر آمی اور آمی خواری نائے ڈا خوار سو چیٹ ڈا squirrel اور شروع میں فیلڈ بھی آپ کی جو سامنے والی فیلڈ ہوتے ہیں ساری اوپر ہوتے ہیں تو چانس ہوتے ہیں ان کے پاس تو میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے اور اس کا مین ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ تین سو پلس سبا تین سو رن کرتے ہیں ان کی بولنگ پریشر ڈال سکتے ہیں اور تو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کی بولنگ نہیں ہے جو دوسری ٹیموں میں ہم نے دیکھی چاہے ہوں زیرا اور نیوزلینڈ کی بولنگ کو بہت آخر بولنگ رہا ہوں کہ انگلینڈ کی بولنگ کیا یہاں پہ انگلینڈ کی بولنگ کیا ہوں کہ انگلینڈ سے ہوتے ہیں اور بہت سے ہونارے ہیں بلکل صحیح ہے سر بھائی دو تینک کہ ایک سپر افترے ہیں ایڈوانٹی بھی چل رہی ہے یہ بھی یہ ہے کہ نیوزلینڈ جو تھوڑا سا فورچنیڈ ہے کہ کہ پہتا ہے کہ پہتا ہے کہ پاکستان چار سو کرے اور پیچاسی پہ آؤٹ کریں اس پر ہم خیر ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نیوزلینڈ is somehow lucky to make it to the top 4 جس طرح وہ ویسٹ انیس سے جیتے جس طرح وہ اب ہار رہے ہیں so do you think they are lucky ہاں دیکھو ایک تو ان کو بہت اچھی run یہ ملی شروع کے میچز کے کمزور ٹیمیں ملی انہوں نے دبا کے اپنی پریکٹس بھی کر لی کنڈیشن سے بھی used to ہو گئے اور موریل بھی بڑھ گیا بکر دیکھو سری لانکا کو گرین پیج پہ کھلا دیا دس وکٹوں سے آر دیا ان کو ایک سپتیز پہ آؤٹ کر کے تو کچھ ادوانٹیج بھی ان کو کنڈیشن کی بکر شروع کا جو ٹورنیمنٹ تھا اس کی کنڈیشنز ویری سیمیلر تو نیوزلینڈ کنڈیشن وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے ہوا بہت چلتی ہے بیٹ کول ہوتا ہے ایوان پہ کلیگ پرکٹ تو دیکھ ادوانٹیج اس کے بااد اس کے بااد یہ انڈیا سے رین آف ہو گیا وہ بھی لکھی تھے بکر انڈیا جس مومنٹم پہ جا رہا تھا اور نیوزلینڈ اس وقت اتنے ویک اپپوزیشن کو کھیلتا وہاں رہا تھا کہ اس کو اگدم سے جب سٹرونگ اپوزیشن ملتا میں ایک حال میں جیسے ابھی بیٹھا ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف اور انگیان کے خلاف ایسی بیٹی آتا ہے ہم yes they've been lucky بکر اگر وہ ایک انڈیا سے آر جاتے ہیں تو وہ دس پوائنٹ پہ ہوتا ہے بھی ہمارا اگر سری لانکا سے واش آؤٹ نہیں ہوتا پروبابیلیٹی ہے کہ ہم دس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ہم بھی دس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں اور ہم بھی دس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ہم بھی دس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں so yes they've been fortunate but let's face it ویسے ہم بھی بڑے بڑے optimistic ہیں ابھی سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بنگلہ دیش کو ہرائی دیں گے ہم بارہ ہوتے ہم دس ہوتے لیکن میں ایک پوائنٹ سے یہ کہتا کہ let's face it جان مارتے ہیں ٹھیک ہے انگلڈ کے خلاف جان نہیں ماری وہ تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چالیں کہ انگلڈ سمی فائنٹ پہ پہنچ جائے گا پہنٹ دیکھا جائے گا لیکن ویلیمسن کو دیکھو ٹھیک ہے لکھی رہا دروپ وا کبھی رن آؤٹ مس وا بڑ لگا رہا تیلر بھی لگا رہا انگلڈ کے جو فاس بولرز ہیں انگلڈ کے جو فیزیکلی فیٹ ہم بنا آف دے اگنس انگلڈ ہم بہت دی ویلیم سمی فائنٹ اور یہ ٹورنمنٹ کے لئے ضروری کے سمی فائنٹ اچھے ہوں اب ہم زرہ نظر ڈالتے ہیں کل کے میکچ پہ جو ہمارے لئے بڑا میکچ ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان کا آخری میکچ ورلکپ میں اس میکچ کے حوالے سے ایک پیکج دیکھتے ہیں پاکستان ریس سے باہر was the last statement of this package اور اگر جب ہم نمبر کو دیکھتے ہیں تو شاید ایسے ہی لگتا ہے کہ impossible is rather possible and مجھے میں کیا کہیں گے کیسے دیکھنا چاہیے situation پاکستانی آپ بتائیں کیا کہوں آپ یہ کہیں کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا مشکل ہے تو آپ یہ سبت باہت دکھانے کی ضرورت نہیں کل بھی ہم نے آپ کی جہرموجل میں ڈسکرس یہ کیا تھا کہ پاکستان کی جو فیوچر ہے اس کو آتھنگ کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں اور اس پہ ہم جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کی بہتری کی اس کو ڈسکرس کیا جائے تاکہ گریجولی پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اس گیم کو چاہتے ہیں ان کا بھی مائنڈ بنے ظاہر سی بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے مینلی کہ آپ کی جو اس ٹیم کی کی پرفارمنس رہی گریجولی بیلڈ اپ ضرور ہوئی ہے صحیح ہے اگر ہم اس ٹرنمنٹ کی صرف اس ٹیمین میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جب آپ کے چیف سیلیکٹر وہاں پہ رہے تو آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی جیسے ہی وہ جاتے ہیں پوری ٹیم ایک ڈفرنٹ دکھتی ہے اور سیلیکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اگر بڑے پلیر کو بیٹھانا ہے تو وہ بیٹھایا گیا اور شاہین شاہ فریدی کو بھی ان کرنا تھا تو ان کیا گیا ہارے سوہل کو بھی ان کیا گیا دو تنک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعے دسکرس کر چکے انہی پروگیانز میں جاتے ہیں کہ سرفراز کی جو اسکل ایک دیسیشن میکن یا دیسیشن پاور کہلے اس کی utilization وہاں پہ جس کی وہ ہاں میں ہاں ملا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا سینئر ہوتا آپ رسپیکٹ میں بول دیتے آپ کے پاس کم مارجن ہوتا ہے بولنے کا جس طرح وہ نظر آتا ہے سرفراز بہت سے لوگوں نے یہ ارگومنٹ کہ ایرہ بچہ تو نہیں ہے وہ بہت پروفیشنل اس کو بات کرنی چاہییتی لیکن بات یہ ہے کہ جب کرکٹ بورڈ یہاں سے تاسک کرے کسی چیف سلیکٹر کو بھیج رہا ہے اور اتنا انفلوینشل پرسنیلیٹی لائکے وہ پریوییسلی بہت ختمات بہت ختمات ہر بندہ ایڈمائر کرتے کرکٹ فیلد اندر کسی کو ان کی ان ابیلیٹیز اور ان کی اچیویمیٹس اس پہ تو ڈاوٹ ہی نہیں ہے کسی قسم پہ زہر سی بات ہے تو ات تائمز جو پلیئر ہوتے ہیں یا کپتان ہوتے ہیں زہر سی بات ہے جونئر اور جو لیول ہوتا ہے اس پہ زہر سی بات ہے آپ کو ایڈ ٹائمز چپ ہو جانا پڑتا ہے لیکن دیکھنا ہی ہے کہ انزمام گئے تھے کیوں گئے تھے کیوں بھیجا گیا تھا کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا پھر میں بولوں گا کیا ریپورٹ بیک ہوا ایک دم ان کے آنے سے دور جانے سے ٹیم میں ایک دم چینج کیوں آ گیا وہ چینج اس وقت کیوں نہیں آئے جب وہ ٹیم کے ساتھ تھے پیپ ٹاکس میں موجود تھے دیسیشن میں موجود تھے even کہ وہ جو eleون ڈیسائیڈ ہو رہی تھے اس میں بھی موجود تھے اس کی کیا وجوہ آتے ہیں تو اس میں کلیرلی بزایا ہے باہر سے بیٹھ کے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے اس کی کہنا چاہیے کہ skill ہے کپتان کی جو ہوتی ہے اس کو بولنا چاہیے کہ تم نے کھلانے تم بتاؤ جو بیسٹ ڈیسیشن میں جو تمہیں بیسٹ لگنی پیچھ دیکھ لو you are the one جس نے ڈیلیور کرنا ہے جتانا ہے جس میں وہ چیز لیکنگ نظر آئی تھی جب انزمام گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ بلکل صحیح ہے we'll continue talking about these points کہ اب پاکستان کو آگے کیا دیکھنا چاہیے اور مہین بھائی نے سہی کہا کہ لوگوں کا بھی mindset بننا چاہیے کہ workup is kind of over for us یہاں سے آگے دیکھنا کہ کیا غلطیاں ہوگی اور کیسے صحیح ہوں گی aerial ڈھوڑال moments دیکھیں آج کے match کے اور اس کے بعد break جائیں گے واپس آگے آپ کنی discussion کو continue کریں گے اپنے panel کے ساتھ باقی سے ایک press conference بھی ہوئی ہے آج جس میں سرفراز نے کچھ باتیں کی ہیں وہ ایک سوٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد باتوں کا سلسلہ continue کرتے ہیں آج تو سارے match جیتنے کے لئے آئے ہیں اور کوشش کریں گے آخری والا match بھی جیتے ہیں جہاں تک رہی بات all out جانے کوشش پوری کریں لیکنگے ریلیسٹک ہونا پڑے گا ہم چار سو رن بنائے تو آپ expect obviously سوچیں گے ضرور کہ سامنے والی ٹیم پچاس ان پر آؤٹ ہو جائے تو کوشش ضرور کریں گے کہ جو تارگیٹ آپ کے سامنے کوئی جکی چپی بات تو نہیں کوشش کریں گے ہم match جیتے ہیں finishing on the high note کریں اور چیزیں کافی بہتر ہیں اگر آپ اس بات کریں تو آپ کی ٹیم جیتی ہے اچھے ٹیموں کو میچ ہرائی دو سامنے فائنلس ٹیم ہیں انگلینڈ اور نوزولینڈ تو ہم نے کرکٹ اچھی کیلی اگر شروع میں کچھ میچ اچھی کرکٹ نہیں کیلی ایک ویس ٹیم کا دو ڈھائی مہینے کا گیاب ہے پی سی بیٹھ رہے چیزیں بہتر کینی مینیجر سپنی ریپورٹ دیں گے کوچ ریپورٹ دیں گے جو بیس پوسیبا لوگا پاکستان کرکٹ کے لئے پی سی بیس مہین خان صاحب جہاں قوم یہ سوچ رہی ہے ہم سیمی فائنل میں چلے جاتے ہم فائنل کھیلتے ہم 92 جیتے وہاں کپتان ہمارے سیٹیسفائید ہیں کہ ہم دو سیمی فائنل اس ٹیم میں جو اور وہ جو دو ٹیم ان کو ہم نے ہرایا سو یہ کافی ہے ٹیم سے ایک ایک کافی نہیں ایک پروفیشنل بات ہر ٹوے پر نظر آرہ رہے نظر آرہ ان کے چہرے پر وہ سردگی ہے کیونکہ بہت لیٹ سٹارٹ کیا جیت رہا جیسے کہ آسٹریلیا مالا مائچ اس پر گرپ تھی وہاں پہ یہ نشیٹیف رہنا چاہیتا پلیروں کو جو ریلیکس ہو اپنے رن کرنے کے بعد آؤٹ ہوگا گئی وہ گراب کرنا چاہیتا وہ مائچ ہم نے نیوزلینڈ انگلینڈ کے خلاب بہت ہی اچھی کرکٹ کرکٹ پاکستان نے بڑی ٹیموں کو ہرائے زائر سی بات ہے تو ایک ساتیسفیکشن بھی ہوگی دیماغ کے اندر لیکن اگر اوورال دیکھا جائے پاکستان ابھی بھی پانچوے نمبر پہ کھڑی ورل کپ سے پہلے دیکھتے لڑکوں نے پرفارم کرنا کچھ ہماری غلطیاں تھی سیلیکشن کی جس میں میں سمجھتا کہ شوئے ملک کو ہم نے جو انیشنل ناچز میں کھلایا تو وہی سے اگر ہاری سوئل کو لے کے چلتے تو فرق پڑھ نا تا انفرشنل کو ہم نے کئی بھی ٹرائی نہیں کیا اسٹین کو ٹرائی کرتے آپ کو پتہ لگنا تھا اور جنون پیسر ہے وہ جنون پیس کرتا ہے 140 پلس کرتا ہے دنیا میں بہت ریر بولر ہے تری تیز کرنے والے بولر تو آپ کو کچھ سرپرائز کرنا چاہیے رہا صحیح بھارا بھارا دیلنگ کچھ دیا جائے 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 آپ کو لگتا ہے میرا تو خیالت دی چھو آپ کیا رہ گیا پاکستان کے پاس دیکھیں آپ کو بابریات ہم نہیں پونٹ سکتے تو آپ کو بٹھا دیں آپ انفیت ہو ہو ہے آپ اسرین کو کھلا دیں آپ آسف کو کھلا دیں آپ نمبر تھوڑے سے چینج کر کے دیکھ لیں لیکن یہ بات کہ جو بینچ سٹرائنز میں بیٹے وہ بھی تو بیس پلیر دی ہے نا صحیح بات یہ چینج اور آگے دیکھیں پاکستان گن کو چینج دیں تاکہ یہ پریشر میں کس طرح کھلتے ہیں کراوڈ کے سامنے کس طرح کھلتے ہیں ورلڈ کپ اپنا ایک پریشر ہوتا ہر پلیئر کی خواہش ہوتی ہے ایک بڑی ایننگ کھلے آؤٹ کرے اپنے آپ کو بنوائے تو ایک چانس ہے تو ینگ سو دینا چاہیے چانس سبھ کو لگتا ہے کہ ایک چیز بڑی کلیرلی اکسپوز ہوئی آپ کی اپننگ پارٹنرشپ ہے اپننگ کی بیٹنگ ہے اور اس میں سیلیکشن بھی اکسپوز ہوئی آپ دیکھیں نیوز لینڈ جیسی بیٹسمن کو پہلے لیا اس کے بعد ڈراب کیا کیونکہ ایک ہے کہ امام الحق کو چلانا ہی چلانا ہے تو آپ اس کے بیٹسپوز بھی کوئی اپنر نہیں رکھتے یہ سارا بڑے طریقے سے ایکسپوز ہوئی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے انگلینڈ کے دو آخری ونز دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیزی یہی تھی کہ انتوں کا ڈیو اور ان پچس پہ پہ سب سے مواری ڈیو پھرنیٹ میخوا پہلے تو جو بند نیتی مجھے نظرائی ونیٹ کیم آبید علی اس کو آپ نے پہلے چار ڈی میں کھلایا جب آپ میں 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 کھا جی آپ کو سب سے پہللے اس کو کھلانا چاہیئی تک کہ بھئی فخر تم تو کھیل رہے ہو ورلڈ کپ تو فخر ایک میچ کھیلا اب آپ بیٹھ جائیں اب تین میچ کا ہم نے اس کو رن دینا ہے لیٹس سی ہاؤ گوڑی ایس بیکوز ہم نے اس کو ورلڈ کپ میں سلٹ کیا ہے انگلیش کنڈیشن سے یوز ٹو ہو جائے یہ ہو جائے اگر وہ نہیں کھیل جاتا یا کسی کاؤنٹی سے ریکویسٹ کرتے اس کو کچھ میچز کھلا لو بہت آرینجمنٹس ہو سکتا اچھا تو ایک تو انہوں نے وہاں پہ بدنیتی کی لاسٹ او ڈی آئی میں اس کو ڈال دیا اب ظاہر بات ہے وہ بھی نرویس ہو رہا ہے کہ یار اسی میچ میں میں نے کم سے کم پچاس کننے تو میرا ورلڈ کپ کنفرم ہوگا تو پچاس کا پریشر لے کے گیا وہ بیٹ گیا تو بلکل بدنیتی وہاں بھی تھی دوسرا یہ ہے کہ شویب ملک کے نزدیک میرے خال میں وہ ایک بیکوز انزمام کا ذرا سے اسے کلوزنس رہی ہے اور وہ جب 2007 میں ورلڈ کپ میں ریٹائر ہوا تھا تو اس نے یہی کہا تھا جی میری یہ کہا شویب ملک کو آنا چاہیے کپتان تو اس کو ڈال دیا انہوں نے کہ بھئی آپ فیر ویل بھی ہو جائے گا اور ہر چیز ہو جائے گی تو یہ بس پابلم ہے کہ واقعی بدنیتی رہی ہے کچھ سیلیکشن میں کچھ جنوینی مساندیتی ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ فخر نہیں سکور کر رہا ہے ایک سال سے اتنے بڑے اس میں آپ کو آپ کو کو بیک اپ تو رکھنا چاہیے تھا بلکل صحیح ہے جو آپ کہہ جاتی اتنے بیدیون ہے آپ کو جنوین اپنے بہت ساری چیز ہے دیکھیں آپ اگر فرشلے تین ماہنے لے کے چلے تو آپ نے تو انگلیند تک آپ ستیلی نہیں تھے کہ آپ کی ٹیم کیا ہوگی اسے ہی میں آپ کے جب جب آپ کی مانسیت ہی نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم کیا ہوگی کس کو آپ نے ایک ایدنٹیفی کیا کس کو آپ کی پر ہوگی تو پھر آپ کی جا کے ٹیم گریج بھی بنتی ہے اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کھیلنا اور کس نے نہیں کھیلنا پھر ہم انگلینڈ کے خلاف آسٹریلیا خلاف پانچ ODI's کھیلتے ہیں ہم یو اے ای کے اندر وہاں پہ ہم اپنے ٹاپ پلیرز کو بٹھا دیتے کہ ریس چاہیے ان کو ریسٹ کر کے کیا کر لیا ان پانچوں نے اور ریسٹ نہیں کرتے تو کیا کرتے تو پرفارمنس دو وہی ہے جو نظر آئی ہے آپ کو لیکن ہم ایز سلیکشن کمیٹی بلکل ڈیسائیسیو نہیں تھی کہ کس کو کھلانا ہے یہ کہہ کے لئے گا ہے کہ ہم ینگسٹر کو ٹرائ آؤٹ کریں ینگسٹر نے جب پرفارمنس کی تو ینگسٹر کو آپ نے باہر کر دیا ان کو رکھا نہیں اسی طرح جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ ان نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی ایک اپروش نظر آئی تھی کہ ایک رنبال کرنے والا آپ کے پاس بیٹسمن ہے اس کو بالکل صحیح کہہے اس کو انگلینڈ میں کھلانے چاہیے تھے تین چار میچز تو می بھی دیکھیں ذہنوں میں چیزیں آتی ہیں انگلز آتے ہیں لوگوں کے کہ کس کو کس طرح گھمانا ہے پھر آنا ہے اور پھر سیٹل کرانا ہے اس کو تو یہ جب چیزیں ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہیں بدنیتی پر اگر ہوں گی تو آلٹیمیٹلی یہی ریزرٹ ملے گا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دونوں اپنے رزنی کر سکے اور انگلینڈ کے اندر آپ کو یاد ہے نائنٹی نائن میں جو سٹرٹیجی تھی وہ بڑی کلیر تھی ہماری کہ ہم اوپر سے سی آف کرتے تھے سی آف کرتے تھے رزا کو رکھتے تھے ورن آن کے لیے انڈ میں ہم رکھتے تھے کہ ماننے والے ہمارے پر بیٹسمن ہوتے تھے تو ہمارے رن بھی بن جاتے تو یہاں آپ انگلینڈ جیسی کنڈیشن میں آپ جا رہے ہیں ہر بیٹسمن چلا رہا ہے بیٹسمن اٹے مار رہا ہے تو آپ ایسا نہیں ہوتا جہاں موومنٹ ہوتی ہے یا پچھے ایسی ہوتی ہیں جو نئے بال کو ہلپ کر رہی ہوتی ہیں وہاں آپ کو سی آف تھوڑا بوت کرنا پڑتے ہیں اپنے آپ کو بھی سیٹل کرنا پڑتے ہیں آپ خود I mean as a body wise آپ تھوڑا سے ٹون ہوتے ہو جا کے جب سٹرائک روٹیٹ ہوتی ہے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آپ کی ہینڈ آئی کوڈنیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے بھول کے ساتھ ہم ہمارے بیٹسمنوں نے انفرشنی اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا رکھنے کا بہت سی غلطیاں اوپر سے لے کے نیچے تک سب نے وہی بھی آپ کو ایسا پلیر نظر نہیں آئے گا بابر آزم انفیکٹ ایک بہت ہی انفارم بیٹسمن تھے شروع سے میں ایک سپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کی بہت بڑی پرفورمس ہوگی ایک سوڑوں نے نوڑا بہت ہی آؤٹسٹائنگ کیا بڑ جو کنسسٹنسی لیول تھا وہ بابر کا بھی نہیں تھا ہارس کو آپ نے بہت لیڈ کلاس نے ہارس نے پرفورم تو کیا بڑ بہت بیٹسمن نے آپ کو وہ دلیوری نہیں کی جو آپ ایکسپیکٹ کرے تھے ان سے بلکل صحیح شوہی ملک نے بھی ایسی کیا بہت خیال ہے کہ اوپر اول بے بیکل ہی کاؤں گا میں باتنگ کا کیونکہ آپ کے بیٹسمن سیٹل نہیں تھا اگر ان کو شروع سے پتا ہوتا کہ انہوں نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ یا ٹیم بن جاتی پہلے سے تو سب کو پتا ہوتا کہ سب کا کیا کیا رول ہے جا کے بلکل صحیح ہے آپ نے پریپریشن انگلینڈ میں ہی جا کے شروع کیا بلکل صحیح ہے سویبہ اگر 2017 چیمپنس ٹروفی سے تھوڑا سا کمپیرزن کریں تو دو ایسے پلیئرز تھے جو پرفورمرز تھے اس میں عزر علی اور جنید خان ان کو جنید خان کو عزر علی نے تو ریٹائرمنٹ لی اور ان کو پتا تھا کہ وہ وڈیئے سیٹپ کا ایسا نہیں بن پا رہے تو جنید خان جوہ وہ آخر تک کنٹینشن میں تھے ان کو پھر ڈروپ کیا گیا اور واہب ریاض کو لیا گیا اور ان دونوں کے مقابل میں شویب ملک کو اگر کمپیر کیا جائے انہوں نے کمپیر کیا جائے پرفورمنس کے باوجود ان کو نہیں رکھا جاتا نا پرفورمنس کے بھی بھی رکھا جاتا ٹیم کو پھر اس ٹیم کا یہی ہونا تھا شویب ملک کی تو بات یہ کریں ان کو پہلے تین ODI میں چھٹی دیتی کہ جاؤ دس روز کے لیے بھئی کیا جاؤ جو بھی ایڈ شوٹ تھا جو بھی تھا کہ نہیں جا سکتے یا تو انگلنڈ ہی نہیں آتے وہ ان سے کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر بھیجنا تھا اس کو بھیج دیتے کہ ہاں آپ جائے ضرور جائیے بلکل اگر کوئی پرسنل بیٹر ہے پھر ہم بلائیں گے ہم بلائیں گے بلکل یہ کہہ دیتے اور اس نے لاسٹ 2 ODIs کھلا کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی اس کو سلک کر لیا جنایت کا ویری گوڈ اگزامپل کہ بھئی جنایت بھی ایک بیٹھا پایا تھا چیمپیونس ٹروفی میں ایک دو بولر کوئی انجر تھا یا کچھ تھا تو پھر وہ بسات انگر اس کو شروع میں نہیں کھلایتا جان تک مجھے یاد انلیس ہاں رونگ تو اس نے واقعی یومن سروس دی تھی بلکل اس نے رومان رئیس نے مجھے ریلی بیٹھ اپ اب جنایت کو آپ انگلینڈ لے جائیں اور ستا رن پڑھ رہے ہیں یار آپ یہ تو دیکھیں انگلینڈ کی بولرز کتنے پٹے انگلینڈ کی بیٹنگ لائنپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جنایت کو سات رن پڑھ گئے سات رن پڑھ گئے اپنی بیٹنگ لائنپ دیکھیں اور دیکھیں انگلینڈ کی بولرز کو سات رن پڑھ گئے ہمارا تو کوئی بیٹنگ ہی نہیں ہے پھر بھی وہ بولر پڑھ گئے شوز کے پچھ کیسی تھی بیٹھ رو اب اس کو آپ نے واپس بیج دیا تو بہت غلط کیا اور وہاں میں پھر کہوں گا کہ ایتنگی اس دن ویری ویلویل بھی بیٹنگ لائنپ دیکھتا ہے اور میں زیرت رن پڑھ گئے موارے میں بہتنگ لائنپ دیکھتا ہے اور وہ بلالر ہیں بلالگ کے لیے ہی وہ شروع ملے میں مكتر ہی بہت توٹ ہے وہ بلالنگ کی بلالنگ کی کیا تو ہمیں کنٹین رنگ گئے کنٹین رنگ پر لائنپ دیکھنگ اور کسی لسکت ہاد رنگ ہے کہ ورلک پڑھ گئے جو ہم تعدم ہے ابھی ہم جاتے ہوئے دیکھیں ہم چلیں گے سیدھا لارڈز جہاں ہم نے کل میچ کھیلنا ہے اکیل احمد صاحب جو آج نیوز کے نمائند ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر اکیل بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پہ کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹاگ ہیں الحمدللہ پیسل بھائی ٹھیک ٹاگ بہت ٹھیک ٹاگ کیا تیاری ہیں سر پانچ سو رنگز کروا رہے ہیں اور پچاسی پہ آؤٹ کر رہے ہیں بنگلے دیش کو یا کیا ہونے والا ہے کل ٹھیک 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 آئی کامنا نمکنی دکھائی رہت ہے پیسل بھائی کہ یہ پرس کانسٹ نے سرفراز میں بولا جب ان سے سوال ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ پانچ سو رنگز یا چھ سو رنگز کا ٹارگر دیں تو پھر یہ پونسیبل ہے ویسے تو ممکن پھر آپ سے اجازت چاہیں گے ہم انی نیوز رہے ہیں پیسل بھائی کلہیں گناون جہا یہ تک بات ہے تو آج سرفراز نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے فائنل کرنی ہے جو ہماری دلات ہے اس کے مطابق شیب ملک کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ وہ ریڈائرمنٹ آناؤنس کر سکے ہیں ورن ڈے سے تو یہ ورلڈ کپ بھی ان کا آخری ہے اور ورن ڈے کیریئر کا بھی یہ آخری محج ان کا ہوگا ہو سکتا ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے کرکٹ سیلوگا کرنے کے لیے انہیں اس محج میں موقع مل سکتا ہے جہاں تک بات ہے اس لین کی تو ہو سکتا ہے چانسیز ہیں کہ انہیں موقع دیا جائیں لیکن کیونکہ بولنگ اس وقت فارم میں ہے وہاں بریاد کی انجری کا بھی مسئلہ ہے لیکن شاہین شاہ فریدی اور ان کے ساتھ آمیر اچھی بولنگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بولنگ پر شوم رہے تو دینجی کے کم امکانات ہیں لیکن یہ ہے کہ شویب ملک کا ایک چانس ہے کہ ان کو جو اوپنر ہیں فخر زمان ان کو ڈھوپ کر کے ان کی جنگہ پر محمد حفیظ کو اوپننگ کرائی جائے گی اور شویب ملک کو ایک آخری موقع دیا جائے گا ایک سویب بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں اکیل بھائی سالیکم سویب بھلوی بول رہا ہوں یہ بتائیے کہ شویب ملک میں کب آناؤنس کیا ہے کہ یہ ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہو رہا ہے بکار آئی ڈونٹ ریمیبر ریڈنگ اٹ جی بالکل سویب بھائی انہوں نے جو انٹریکشن ہوا تھا میڈیا انٹریکشن اس سے اس میں بھی انہوں نے آج نے اس سے بھی اور دیگر تمام میڈیا ہوسیس کے نمائندوں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ون ڈے کو خیر بات کہہ رہے ہیں ون ڈے کرکٹ کو اور یہ ان کا جو ورلڈ کپ ہے یہ آخری ہوگا اور آج جو جس طرح ان کو لگ تو یہی رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کا ان کا جو میٹ کھیل چکے ہیں لیکن کیونکہ اس طرح کا سینریو بن گیا ہے کہ وننگ کمبینیشن کے ساتھ تو جانا چاہیے تھا لیکن کیونکہ کچھ چینجز کے امکانہ جو ہم نے دیکھے ہیں جو کل نیٹ ہوا تھا اور آج بھی تو ان میں خاص طرح پر حفیظ کو نئے پول کے ساتھ کافی بیٹنگ کروائی گئی ہے اور شوہ ملک کو بھی موقع دیا گیا جو کہ پچھلے دو دن میچز میں ان کو نہیں نیٹ میں یا جو پرکٹس سیشن تھے اس طرح موقع نہیں دیا جا رہا تھا یہ بالکل سیٹ ہے کہ انہوں نے آرام آم سے اور اکیل بھائی آپ کا شکریہ دا کریں گے شو کا ہمارے وقت ختم ہوتا ہے thank you so much for the information مہین بھائی آپ کا بہت شکریہ سوی بھائی آپ کا بھی شکریہ امید کرتے ہیں کہ اچھا 11 ہمارا کل اترے اور ہم ورلڈ کپ کا آخری میچ وننگ نوٹ پر ختم کریں keep watching our show we'll see you tomorrow